ہالیلویہ ایمین ہم سب خوش ہیں آنندت ہیں زور سے بولیے ایشو مہسی کی ایشو مہسی کی ایمین پربو ہم سے بہت پیار کرتا ہے اور جب بھی میں اس احساس کو اس وچار کو اس صحبہ کو اپنے اندر پاتا ہوں میں بہت خوش ہوتا ہوں کہ وہ پتہ ہے وہ بھرمیشور جس نے اکاش اور دھرتی کی رشنہ کی جس نے سرک بنایا وہ مجھ سے پیار کرتا ہے اس نے میرا نام اپنی ہتیلی پر لکھا ہوا ہے اس نے اپنے ایک لوتے پتر کا بلیدان دیا تاکہ میں سکھ پاؤں پریس او لڑ اتنا پیار کرنے والا کون ہے بنا سوارت کہ اس نے مجھ سے پیار کیا اس نے مجھے دیا ہے اس نے کچھ مانگا نہیں ہے اس نے کچھ شرط نہیں رکھی اس نے نہیں کہا کہ کوئی شرط ہے کہ تم مجھے پیار کرو اس نے کہا تم اپنے دل سے میرے قریب آؤ اور میں باہیں پھیلا کر تمہارا انتظار کر رہا ہوں پریس او لڑ وہ کہتا ہے کہ میں دروازہ کھٹ کھٹ آ رہا ہوں جو کوئی میری آواز سنے اور دروازہ کھولے میں اس کے ساتھ بھیتر آؤں گا اور اس کے ساتھ بیٹھ کر بھوجن کروں گا پریس او لڑ میری بہن میری بھائی دروازہ ہمیں کھولنا ہے اس کی آواز کو ہمیں سننا ہے اس کے لیے اپنے آپ کو سمرپت کرنا ہے لیکن وہ کب کریں گے جب ہم سنسار کو اپنے اندر سے نکالیں گے جب ہم دوسری بیکار آوازوں کو اپنے اندر سے نکالیں گے تب ہم صاف طور سے پرمیشور کی آواز کو سن پائیں گے میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں جس دن آپ نے پرمیشور کی آواز کو سننا شروع کر دیا نا آپ الگ ہو جائیں گے آپ کے اندر سے ڈر نکل جائے گا اس سرکشہ کی بھاونہ نکل جائے گی پیس سالوٹ کیونکہ میرا پتہ آپ سے بہت پیار کرتا ہے جس نے اپنے اکلوتے پتر کا آپ کے لیے بڑے دان دے دیا کیا وہ آپ کو سب کچھ نہیں دے سکتا وہ سب کچھ دے سکتا ہے اور وہ دے رہا ہے ہم لینے کے یوگ کے بن جائے ہالیلیہ آج میں آپ کو نامان کوڑی کی جیون سے کچھ بتانا چاہوں گا نامان کوڑی جو کی سیدھیا کا سینہ پتی تھا اس کو کوڑ تھا اور اس کو کوڑ تھا اور اس کوڑ کی وجہ سے اس کی ایک داسی نے اس کو بتایا کہ اسرائیل میں ایک نبی ہے جب تو وہاں پر جائے گا اور اپنے کوڑ کے بارے میں پراتھنا کروائے گا تو تو شد ہو جائے گا اور وہ میں زیادہ ڈیٹیل میں بعد میں جاؤں گا میں کچھ پوائنٹس آج چاہتا ہوں آپ کے سامنے رکھوں وہ جاتا ہے سیدھیا کا جو سینہ پتی ہے اسرائیل آتا ہے اور وہاں پر علیشہ کے سامنے آتا ہے اور علیشہ اسے بتاتا ہے کہ تو جا یردن ندی میں ساتھ ڈبکیاں لگا اور تو چنگا ہو جائے گا پہلے پہلے وہ نکارتا ہے گصہ ہو جاتا ہے ارے میں اپنے گھر میں نہیں جائے سکتا ہوں میرے گھر میں ندیہ نہیں ہے کیا سیدھیا میں ندیہ نہیں ہے کیا یہاں جانا ضرور ہی ہے کیا یردن ندی ہی ہے جس طریقے سے کئی لوگ کہتے ہیں ہم کے گھر میں کلیسیہ ہم کے گھر میں پراترہ نہیں کر سکتے ارے گھر میں بھی تو بائیبل ہے ہمارے پاس جیسے گھر میں کرتے ویسے یہاں کریں گے نہیں کلیسیہ پرمیشور کے دورہ رچی ہوئی ہے کلیسیا ایشو کی دہ ہے ہمیں اس دہ کے سنگ جوڑنا ہے تب ہی اس کا سامرد ہمارے جیون میں کام کرے گا ہم گھر میں بیٹھے رہیں گے ہم اس سامرد کو نہیں پاپ آئیں گے اس بدھی کو نہیں پاپ آئیں گے ریس الورٹ پرمیشور اس وچن کے دورہ ہماری بدھی کھولتا ہے ہماری سمجھ کھولتا ہے ہمارا پالن پوشن کرتا ہے آپ نہیں جانتے آپ کا پالن پوشن کون کر رہا ہے ایشو کب جب آپ اس کی دہ کے سنگ جڑ جاتے ہیں جب آپ اس کی دہ کے انگ بن جاتے ہیں وہ پالن پوشن کرتا ہے تو آج میں نامان کوڈی سے آپ کو کچھ سکھانے کی کوشش کروں گا کہ جیسے ہی ایلیشہ نے کہا کہ جاؤ یردن ندی میں تم ساتھ ڈبکیاں لگاؤ یہ ساتھ ڈبکیاں ہمیں کیا بتاتی ہیں آج ان سات ڈبکیوں کے بارے میں ہم جانیں گے کلیسیہ میں ان سات ڈبکیوں کا کیا مہتو ہے کلیسیہ میں ایک جو پربو کا بندہ آتا ہے چنا ہوا اس کے لیے یہ سات ڈبکیاں کیا مانے رکھتی ہیں سات ڈبکیاں نامان کوڑی کے لیے کیوں ضروری تھی آج میں آپ کو بتاؤں گا ان سات ڈبکیوں میں کیا تھا ان سات ڈبکیوں سے ہمیں کیا شکشہ ملتی ہے ہمیں بھی جب پرمیشور کے چرچ میں آنا ہے جب کلیسیہ میں آنا ہے تو ہمیں بھی سات ڈبکیاں لگانی ہیں اگر ہم چرچ میں یوں ہی بیٹھے رہیں گے اگر ہم چرچ میں چرچ کے انگ بن کے نہیں رہیں گے اگر ان سات ڈبکیوں کے انسار اپنے جیون کو نہیں گزاریں گے تو جس طریقے سے نامان کوڑی کا جو شریر ہے جب وہ سات ڈبکی نکال کے باہر آیا تو اس کا شریر وچن کہتا ہے کہ اس کا بچے کی توجہ کی طرح ہو گیا جب تک آپ سات ڈبکیاں نہیں لگائیں گے تب تک آپ کی پوری طریقے سے پوچھتا آپ کے جیون میں نہیں آئے گی آپ اس بچے کی طرح کومل نہیں ہو پائیں گے جب تک آپ سات ڈبکیاں نہیں لگائیں گے پرمیشور کا صبح آپ میں نہیں آئے گا جب تک آپ سات ڈبکیاں نہیں لگائیں گے آپ شددہ پوچھتا کو نہیں پا سکتے ہیں تو سات ڈبکیاں جو نامان کوڑی نے لگائی تھی وہی سات ڈبکیاں ہر مسیح کو لگانی ہے ہر وشواسی کو لگانی ہے ریس الورڈ نامان کوڑی سیریا کا سینہ پتی تھا اور وہ بہت 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 گھمنی تھا بہت اس کے پاس پیسہ تھا بہت اس کے پاس ڈریسز تھیں نام تھا اس کا اس کے سامنے کئی ہزاروں جو سینک تھے اس کے سامنے سلام کرتے تھے اس سے جھکتے تھے حالیلویہ اور علیشہ نے کہا تو جا اگر تو چنگا ہونا چاہتا ہے تو یردن ندی میں سات ڈبکیاں لگا تو چنگا ہو جائے گا پریس الورڈ اگر آپ لکھنا چاہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں پہلی ڈبکی پہلی ڈبکی کا مطلب کیا ہے کہ اپنے ننگے بن اور کمزوریوں کو سب کے سامنے سوئکار کرنا اگر آپ پرمیشور کے چرنوں میں آنا چاہتے ہیں اگر آپ پرمیشور کو اپنا سروسو ماننا چاہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ پربو آپ کے جیون میں کام کرے تو ہمارے جیون کا پہلا سبق کیا ہے ہمارے جیون کی پہلی ڈبکی کیا ہے کہ سب کے سامنے اپنے ننگے پن اور اپنی کمزوریوں کو سوئکار کرنا یہی پہلا سبق ہے یہی پہلی ڈبکی ہے کہ ہم جب پربو کے سامنے آئیں تو اپنے آپ کو خالی کریں اسے کہیں کہ میں کچھ نہیں ہوں اسے کہیں کہ مجھے تیری ضرورت ہے اسے کہیں کہ تُو ہے تو میں ہوں ہاں میں ایک پاپی ہوں میں پاپی تھا میں شراب پیتا تھا میں اپنی بیوی کو مارتا تھا میں چوری کرتا تھا اپنی کمزوریوں کو سب کے سامنے سوئکار کرئے اپنے ننگے پن کو سب کے سامنے سوئکار کرئے کہ میں غلط تھا اور اب میں تیری پاپیتنا کے ساتھ شد ہونا چاہتا ہوں تیرا سامرث پانا چاہتا ہوں لیکن اس کا سامرث آپ کو کب ملے گا جب آپ سب کے سامنے سوئکار کریں گے کہ یس مجھے کلیسیا کی ضرورت ہے مجھے ایشو کی ضرورت ہے میں کچھ نہیں تھا اور مجھے اب ایشو چاہیے ہالیلویہ ہم سوچتے ہیں کہ میں پربو سے بات کروں ہم سوچتے ہیں کہ میری کمزوریاں کسی کو پتا نہ چلیں ہم سب کیا ہے جو ہم آئے تھے ہم کیا تھے ہم سب میں پاپ تھا ہم سب پاپی تھے ہم سب غلط سوچتے تھے ہمارے ویچار غلط تھے ہماری نگاہوں میں ویابیچار تھا ہماری اندر دھوکہ تھا شدینتر تھا گصہ تھا نفرت تھا لیکن جب تک آپ سویکار نہیں کریں گے اپنے اہم کو جب تک آپ سویکار نہیں کریں گے اپنی ایگو کو جب تک آپ سویکار نہیں کریں گے کہ نہیں تب تک پرمیشور آپ کے جیون میں کام نہیں کر سکتا پرمیشور آپ کے اندر کام نہیں کر سکتا پہلے آپ کو سویکار کرنا پڑے گا پہلے آپ کو دروازے کھلنے پڑیں گے پہلے آپ کو بتانا پڑے گا کہ یس پرمیشور میں کچھ نہیں ہوں نامان کوڑی سوچئے کہ وہ ایک سینہ پتی تھا جب وہ تیار ہوا کرتا تھا تو ایک کمرے میں اس کے گنے چنے لوگ اس کے ساتھ رہتے تھے اس کو راجسی وست پیناتے تھے اس کا ہر جو کمزور جو گلت حصہ ہوگا اس کو ڈھاپتے تھے اس کے لئے کپڑے بنتے تھے اس کا جہاں پر کوڑ تھا وہ کوڑ دکھائی نہیں دیتا ہوگا لیکن آج ایلیسہ نے کہا پرمیشو نے کہا کہ تجھے آج اپنی سینہ کے سامنے اپنی دنیا کے سامنے اپنے کمزوریوں کو سویکار کرنا ہے تب ہی تو آشیش پائے گا ہم یہی پر بہک جاتے ہیں ہم بہک جاتے ہیں کہ ہم اپنے کمزوریوں کو سویکار نہیں کریں گے نہیں اگر آپ اپنی کمزوریوں کو سویکار نہیں کریں گے تو اس کا سامرت نہیں پرابت کر پائیں گے وہ بدھی پرابت نہیں کر پائیں گے جس کے دوارہ وہ آپ کو آگے بڑھانا چاہتا ہے اس کے سوہب کو آپ پرابت نہیں کر پائیں گے اگر آپ اپنی گلتیوں کو سویکار نہیں کر پاتے ہیں اس لیے پہلی ڈبکی لگانے سے پہلے جو پہلا کام کیا اس نے اس نے اپنے ننگے پین اور کمزوریوں کو سب کے سامنے سویکار کیا دوسرا دوسرا پوائنٹ ہے دوسری ڈبکی اس نے لگائی تو اس سے پہلے کیا کیا دین تا اور نمبر تا کو اپنے اندر لائیا وہ پیس تا لوٹ وہ ایک سینہ پتی تھا جب ہم کلی سے آتے ہیں اور ہم اپنی گلتی کو سویکار کر لیتے ہیں اور دوسرا اسٹیپ ہمیں ہوتا ہے کہ ہمیں چنگائی ملے دوسرا اسٹیپ ہوتا ہے ہمیں چنگائی ملے اور آپ سمجھتے کہ مجھے امیجر چنگائی مل جائے گی کیونکہ میں پرمیشر کا چنہ ہوں میرے پاس پیسہ ہے میرے پاس دولت ہے میرے پاس نام ہے میں دان دیتا ہوں میں دشانس دیتا ہوں مجھے ایسی مقتی مل جائے گی مجھے ایسی پویتتہ مل جائے گی لیکن بائیبل کیا کہتی ہے پرمیشر کیا کہتا ہے کہ ہمیں اس دین تا کو اس نمبر تا کو جو پرمیشر کے سبحاؤ کا ایک انگ ہے اس کو اپنے اندر لانا ہے آسان نہیں ہے دین مننا آسان نہیں ہے آپ کا پاسٹر آپ کو بولے کہ آپ غلط ہیں آپ غلط چال چل رہے ہیں تو آپ مان جائیں گے کہ چل پاسٹر نیک آئے لیکن ہو سکتا ہے آپ کی بیوی کہے کہ آپ غلط نہیں ہیں تو کہا رہے کیا بولتی ہے تو زبان کھینشنوں کو آگر تو نے آگر سے بولا اس کا مطلب آپ میں دین تا نہیں ہے دین تا کیا سکھاتی ہے کہ ہمارے اندر سب کے لیے ایک وہ من جو پرمیشن کے لیے ہے یہ نہیں کہ ہم کلیسیہ میں تو کچھ اور ہیں اپنے گھر میں ہم کچھ اور ہیں ہم گھر میں کچھ اور ہیں جہاں ہم کام کرتے ہیں وہاں کچھ اور ہیں نہیں ہمارا سبحاؤ ایک ہی ہونا چاہیے اس لیے وچن کہتا ہے مطی کا پانچ کا تین اور چار کا کہتے ہیں دھن ہے وہ جو من کے دین ہیں کیونکہ سورک کا راج انہی کا ہے دھن ہے جو من کے نمرتہ ہیں جن کے اندر نمرتہ ہے وہ ہی پرتوی کے ادھیکاری ہیں دین تا اور نمرتہ ہمیں سورک کا ادھیکاری بناتے ہیں پرتوی کا ادھیکاری بناتے ہیں اس لیے بائبل کہتی ہے کہ ہمارے اندر دین تا ہونی چاہیے ہمارے اندر نمرتہ ہونی چاہیے اور وہ دین تا وہ نمرتہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہنے چاہیے تو دوسری ڈبکی جو نامان کوڑی نے لگائی وہ کیا تھی دینتہ اور نمرتہ کو اپنے اندر لے کر آنا تیسری ڈبکی آگیا کا پالن کرنا آنند کے ساتھ بولیے آگیا کا پالن کرنا زور سے بولیے آگیا کا پالن کرنا آنند کے ساتھ کتنے لوگ کرتے ہیں جب آپ آنند کے ساتھ آگیا کا پالن کریں گے یہ نہیں کہ ممی نے کہا ہے پاپا نے کہا ہے کرنا پڑے گا second chronicle پچیس کا دو نکالی ہے second chronicle دوسرا اتحاس پچیس کا دو ہمیں پرمیشل یہی تو آپ کو آپ میں دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ اس کی آگیا کا پالن کیسے کرتے ہیں بوجھ کے ساتھ کرتے ہیں یا آنند کے ساتھ کرتے ہیں میرے پتا نے مجھ سے کہا ہے میرے ایشو نے مجھ سے کہا ہے پریس ڈالورٹ جب آپ کا بچہ آٹھ مہینے کا ہوتا ہے نو مہینے کا ہوتا ہے دس مہینے کا ہوتا ہے آپ کے مند میں تڑپ ہوتی کی نہیں ہوتی ہے کہ ایک بار میرا نام لے ایک بار مجھے ممی بولے ایک بار مجھے پاپا بولے ہوتی ہے کی نہیں ہوتی ہے اور جب وہ پہلی بار آپ سے مانگتا ہے تو آپ کا دل پسید جاتا ہے کہ میرے بچے نے مجھ سے مانگا یار میرے بچے نے کھلونا مانگا ہے مجھ سے خیر بعد میں جب مانگتا ہے تو انسان صرف پکڑ لیتا ہے کہ بہت مانگتا ہے لیکن پہلی بار جب بچہ مانگتا ہے تو ماں باپ تڑپ جاتے ہیں میرا بچہ سالے پانچ سال کے بعد ہوا تھوڑا لیٹ بولنا شروع کیا اور میرے منہ میں تھا کب یار مجھ سے کچھ مانگے اور میں اس کو توں ہوں ہمیں آگیا کا پالن آنند کے ساتھ کرنا ہے دیکھیں یہاں پر ایک راجہ کی بات ہو رہی ہے دوسرا ٹرونیکل پچیس کا دو اس نے وہ کیا جو یہوہ کی درشتی میں ٹھیک ہے آگے پرانتو کھرے من سے نہ کیا کھرے من سے نہیں کیا اس نے کیا کہ جو یہوہ کی درشتی میں ٹھیک ہے اس نے کیا لیکن من سے نہیں کیا پریز اللہ ہم چرچ آ رہے ہیں ہم بائبل پڑ رہے ہیں ہم مسی ہیں لیکن بچن کیا کہتا ہے کیا آپ آنند کے ساتھ کر رہے ہیں کھرے من سے کر رہے ہیں یہ پرمیشور کی وانی ہے مجھے پرمیشور کی وانی کو ماننا ہے ہلو ایک سو انیس کا پہلا بھجن سہیدہ ایک سو انیس کا پہلا کیا ہی دھنیا ہے وہ جو چال جو چال کے کھرے ہیں اور یہوہ کی ویوستہ پر چلتے ہیں ہمین کیا ہی دھنیا ہے وہ جو چال کے کھرے ہیں چال کا کھرا انسان جو اس نے بول دیا بول دیا دگمہاتا نہیں ہے وہ چال کا کھرا انسان پر دا کون ہوتا ہے جو سوارت ہی نہیں ہوتا ہے جس کے اندر سوارت نہیں ہے جس کے اندر لالش نہیں ہے جس کے اندر نفرت نہیں ہے جس کے اندر گھرنا نہیں ہے وہ چال کا کھرا ہے تو آگیا کا پالن کرنا آنند کے ساتھ تو جب اس نے تیسری ڈبکی لگائی تو اس نے دینتا اور نمرتا کو اپنے اندر وہ لائیا اور آنند کے ساتھ اس نے اس آگیا کا پالن کیا آگیا کا پالن آنند کے ساتھ کیا اس نے تیسری ڈبکی لگائی میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں نمیدن کرتا ہوں میرے بھائی پلیز پرمیشور سے پیار آنند کے ساتھ کریے جس دن آپ اس کے وچنوں کو پڑھنے میں آنند اٹھائیں گے جس دن آپ اس کی چیتاونیوں کو سن کر آنند اٹھائیں گے جس دن آپ اس کے ستھ کو جان کر آنند اٹھائیں گے جس دن آپ پراتھنا کرنے میں آنند اٹھائیں گے آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ ایک گھنٹہ کب بیٹھ گیا دو گھنٹے کب بیٹھ گئے کیونکہ آپ اس آنند میں تھے آپ پراتھنا میں تھے آپ کے اندر پرمیشور کی وچنوں کا آنند تھا اس کے پریم کا آنند تھا کیسے آپ آنند اٹھائیں گے جب تک آپ اس سے پریم نہیں کریں گے there is a lot آپ کون ہیں آپ پرمیشور کی رشی میں کون ہیں آپ کیسے آنند اٹھائیں گے جب آپ یہ نہیں محسوس کریں گے کہ آپ ایک سنت ہیں آپ پرمیشور کی دھارمکتہ ہیں آپ پرمیشور کی پویترتہ ہیں آپ کو پرمیشور نے اپنا اترادکاری بنایا ہے آپ کو پرمیشور نے اپنی آتما دی ہے آپ کے اندر پرمیشور اپنا سبحاو ڈال رہا ہے پتہ ہے آپ کے اندر پرمیشور اپنا سبحاو کیوں ڈالتا ہے تاکہ آپ اس کو سمجھ سکیں وہ چاہتا ہے میرا بچہ مجھے سمجھے کیونکہ جب تک آپ اسے نہیں سمجھیں گے آپ مسیح جیون نہیں جی پائیں گے ذرا سی چیز آپ سے کچھ لی جائے گی کیونکہ آپ سمجھ نہیں رہے آپ سمجھ نہیں رہے پچیس سال کے بعد ابراہیم کو لڑکا دیا پچیس سال پہلے اس کو وعدہ کیا تھا وہ پچیس سال تک کیا کرنا تھا پرمیشور پچیس سال تک ابراہیم کو بنا رہا تھا سمار رہا تھا پچیس سال اٹ اس کا نام ابراہیم تھا اس کو ابراہیم کرنا دیا دیا ابراہیم 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 ورن والا ابراہیم اگر آپ بھاشا ہے اس کی ورن والا میں جو ہی شبد ہے وہ انگرہ کو دکھاتا ہے جیسے کہ ہندی کی ہے نا ورن والا کاکھا گا 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 ویسے ابراہیم کی ہے تو ابراہیم کی جو ورن والا ہے اس کا جو پانچوان شبد ہے وہ ہی کو دکھاتا ہے تو پہلے ابراہیم کا نام کیا تھا ابراہیم اس نے ابراہیم اس نے ابراہیم کا پانچوان شبد لگایا ابراہیم انگرہ کا پتہ Praise the Lord اس نے اسے ابراہیم بنایا ابراہیم سے ابراہیم بنایا Praise the Lord وہ آپ کو کٹھوڑتا سے نمبر بنانا چاہتا ہے وہ آپ کے اپنے سبحاؤ کو نکال کر اپنا سبحاؤ آپ میں ڈالنا چاہتا ہے ہم ان چیزوں پر ڈھیان نہیں دیتے کہ پرمیشور اپنا سبحاؤ مجھ میں ڈال رہا ہے ہم اس بات سے کچھ نہیں ہوتے ہم سوچتے ہماری نوکری میں تلقی نہیں ہو رہی ہمیں پیزا نہیں مل رہا آپ کو پتہیں وہ اپنا سبحاؤ آپ میں کب ڈالتا ہے جب آپ کو وہ پریشہ ملاتا ہے آپ پریشہ میں پریشان ہو جاتے لیکن یاکوب کی پتری ایک کا بارہ کیا لکھا ہوا ہے دھنے ہیں وہ جو پریشہ میں استھر رہتے ہیں Praise the Lord پڑھو بیٹا دھنے ہیں وہ منوش جو پریشہ میں استھر رہتا ہے کیونکہ وہ کھرا نکل کر جیون کا وہ مکٹ پائے گا جس کی پرتیگیاں پربو نے اپنے پریم کرنے والوں سے کی ہے ایمین یعنی کہ پرمیشو نے پرتیگیا کی ہے کہ تُو اگر پریشہ میں استھر رہے گا تو میں تجھے مکٹ دوں گا سرک میں بہت لوگ جانے والے لیکن مکٹ کسی کسی کو ملے گا مکٹ ہر ایک کو نہیں ملے گا Praise the Lord اس لیے پرمیشو اپنا سبھاو آپ میں ڈالتا ہے کہ آپ اس کی یوشنوں کو آپ اس کے من کو جانے اگر آپ کا بچہ آپ کو سمجھنے لگے گا تو وہ کھلونوں کی زد نہیں کرے گا اگر وہ جان جائے گا کہ میرے پاپا کے پاس صرف سو روپے ہیں اور رات کو ہمیں کھانا کھانا ہے اور وہ اگر آپ جان جائے گا تو کھلونہ نہیں مانگے گا Praise the Lord اگر وہ آپ کو نہیں جانے گا تو کھلونے کی زد کرے گا ہو سکتا ہے آپ کو کہے کہ آپ میرے پاپا ہی نہیں ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کو کہے کہ میرے جو دوست ہیں اس کے پاپا اس کو کیا کیا دیتے ہیں کیوں جنم دیئے تھا آپ نے مجھے کیوں آپ میری اچھا پورا نہیں کرتے ہیں کیونکہ وہ آپ کو سمجھ نہیں رہا ہے پرمیشر چاہتا ہے کہ میرا بچہ جس کو میں نے چنا ہے وہ مجھے سمجھے اور وہ کب سمجھے گا آپ کب سمجھیں گے جب پرمیشر کا صبح آپ میں آئے گا اور پرمیشر کا صبح آپ میں کب آئے گا جب آپ اس کی آجیاں کو آنند کے ساتھ مانیں گے پریسے لارڈ اس کی آجیاں کو آنند کے ساتھ مانیں گے پریسے لارڈ چوتھا سنسار کو بھولنا اور خود کو پرمیشر کے ساتھ جوڑنا چوتھی ڈبکی لگانے سے پہلے نامان کوڑی نے سنسار کی پرواہ نہیں کی ہو سکتا شروع میں کی ہو کہ میرے سینک کھڑے ہوئے یار ان کے سامنے کپڑا اتارنا پڑے گا مجھے ان کے سامنے آج مجھے اپنا کمزوری اپنی گلتیاں دکھانی پڑیں گی پھر اس کے در دیندہ آئی پھر اس نے اس آجیاں کو مانا لیکن اس اب چوتھے جو ڈبکی میں اسے سنسار کی پرواہ نہیں کی کہ مجھے ڈبکی لگانی ہے مجھے پرمیشور کی آجیاں ماننی ہے کئی بات ہم سنسار کی پرواہ کرتے ہوئے پرمیشور کی آجیاں بھی مانتے ہیں غلط سنسار آپ کو کبھی آجیاں ماننے نہیں دے گا کبھی نہیں آجیاں ماننا دے گا سنسار آپ کو اپنے انسار چلانا چاہے گا اور پرمیشور چاہتا ہے کہ میرا بچہ میرے انسار چلے Hallelujah Praise the Lord جیسے مریم مقدلینی آپ سب جانتے ہیں وہ ایک وحشہ تھی جیسے ہی اس سے معافی ملی اگر آپ یوہنہ آٹھ پڑھیں گے پورا ایک سے ساتھ کے بیش میں تب آپ کو پتا چلے گا کس طریقے سے مریم مقدلینی کو عیشو مسیح نے ماف کیا کہ میں بھی تجھے ماف کرتا ہوں Praise the Lord اس نے جب معافی پرابطہ کر لی اس نے پروانے کی سنسار کی وہ ایک شامون کوڑی کے پاس بیٹھا ہوا تھا وہاں پر کھانے کے لیے اس کو بلائے گیا تھا اور وہاں مریم مقدلینی پہنچتی ہے اور وہ تین سو دینار کی اتر کی بوتل لے کر آتی ہے میرے خیال اس کی پوری جیون مرگی کمائی ہوگی تین سو دینار کی بوتل لاکر وہ اس کے سر پہ پھوڑ دیتی ہے Praise the Lord اسے سنسار سے پروانے کی اس نے اپنے آپ کو پرمیشور سے جوڑا کئی لوگ تھے وہاں پر جو جانتے تھے کہ وہ وحشیہ ہے کئی لوگ وہاں پر ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے اس کے سنگ سمبند بنایا ہوگا کیونکہ کئی لوگ کہہ رہے تھے کہ اگر عیشو مسیح ہے بھوش وقتہ تو یہ کیوں نہیں جان رہا ہے کہ یہ کون ہے لڑکی وہ اس کو چوم رہی ہے وہ اس کے بالوں سے پوچھ رہی ہے اتنے ڈال رہی ہے اور وہ کچھ نہیں کہہ لائے Praise the Lord پرمیشور آپ کی پراتنوں کو آپ کے سمرپن کو پیار کرتا ہے Praise the Lord وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ آپ لیٹ کے پراتنہ کر رہے ہیں بیٹھ کے پراتنہ کر رہے ہیں پرمو کو اچھا لگتا ہے کہ میرا بچہ دل سے پراتنہ کرے آتما سے پراتنہ کرے Praise the Lord کیا کسی کو اچھا لگے گا کوئی آپ کے سر پر بوتل پھوڑ دیں آپ کو اچھا لگے گا اتر کی بوتل عیشو مسیح کو بھی لگا ہوگا لیکن عیشو مسیح کیا دیکھ رہا تھا مریم مقدلینی میں اپنے لیے پرم دیکھ رہا تھا Praise the Lord اپنے لیے پرم دیکھ رہا تھا آپ کیسے پرمیشن سے پرم کرتے ہیں آپ کا پرم کرنے کا طریقہ کیا ہے پرمیشن اس پرم کو دیکھتا ہے پرمیشن اس طریقے کو دیکھتا ہے کہ آپ کس طریقے سے چرچ آتے ہیں آپ کس ادیش سے چرچ آتے ہیں آپ پرمیشن سے ملنے کے لیے آئے ہیں یا کسی اور سے ملنے کے لیے آئے ہیں آپ کا ادیش کیا چرچ میں آنے کا پرمیشن آپ کے ادیش کو دیکھتا ہے پرمیشن آپ کے نظریہ کو دیکھتا ہے کہ آپ کا نظریہ کیا ہے بائبل کو پڑھتے سمیں آپ کا نظریہ کیا ہے جب آپ پراثرہ کر رہے ہیں تو آپ کا نظریہ کیا ہے پرمیشور ہمیشہ آپ کے نظریہ پر دھیان دیتا ہے کہ میرا بچہ مجھے کس طریقے سے پیار کرتا ہے اس لئے ایشو مسیح نے کہا اپنے چیلوں سے کہ ایسا وقت آئے گا کہ جب بھی سو سمچار کا نام لیا جائے گا تو اس مریم مقدلنی کا ذکر بھی ہوگا کیونکہ اس نے دل سے پریم کیا ہے اس نے سنسار کی پرواہ نہیں کہ لوگ کیا سوچیں گے یہ سب جانتے ہیں مجھے کہ میں ایک سمیں میں وحشیہ تھی لوگ کیا سوچیں گے نہیں کیونکہ وہ سمر پہ تھی وہ ایشو کے پیار کو جان گئی تھی وہ اس کروس کو جان گئی تھی وہ ایشو کے بلدان کو جان گئی تھی وہ جان گئی تھی کہ یہ سروسو سروشکتی مان ہے مجھے صرف اور صرف اس کو پانا ہے ہالیلوئیہ اور آپ اس سروشکتی مان پرمیشور کو تب تک نہیں پا سکتے جب تک آپ سنسار کو اپنے سے آپ سے دور نہیں کریں گے اگر آپ سنسار کے لیے جییں گے سنسار کے لیے جینا کوئی غلط نہیں ہے لیکن پہلا استان کس کا پرمیشور کا ہے میری پتنی سے پہلے میرا پربو ہے میری بیٹے سے پہلے میرا پربو ہے میری کلیسیا سے پہلے میرا پربو ہے مجھے پربو کو پہلا استان دینا ہے کیونکہ اس نے مجھے بچایا کیونکہ وہ مجھے لینے کے لیے آنے والا ہے تو کیا تھا کہ سنسار کو بھولنا اور خود کو پرمیشور سے جوڑنا پانچوان پراتھنا کرتے ہوئے خود کو شون نے بنانے کی کوشش کرنا ہم پراتھنا میں مانگتے ہیں ہم پراتھنا کا مطلب ہی یہ سمجھتے ہیں مانگنا کہ ہمیں پراتھنا کرنی ہے تو کچھ مانگنا ہے پراتھنا کا مطلب ہے کہ ہم پرمیشور سے مانگیں اپنی نوکری اپنے بچوں کے لیے پیسہ کرزوں سے مکتی بیماری ٹھیک ہو جائے یہ ٹھیک ہو جائے ہم پراتھنا کا مطلب یہی سمجھتے ہیں لیکن نہیں میرے بھائی پراتھنا کا مطلب ہے اپنے آپ کو پربو سے جوڑنا اور خود کو شون کرنا ارمیہ 33 کا تین میں کیا لکھا ہوا ہے کہ مجھ سے پراتھنا کر اور میں تجھے وہ گوڑ باتیں بتاؤں گا وہ کٹھن باتیں بتاؤں گا جنہیں تو نہیں جانتا ہے پڑی بیٹا ارمیہ 33 کا تین مجھ سے پراتھنا کر اور میں تیری سن کر تجھے بڑی بڑی اور کٹین باتیں بتاؤں گا جنہیں تو ابھی نہیں سمجھتا تُو نہیں سمجھ رہا ہے کہ میں نے تجھے چُنا کیوں ہے تُو نہیں جانتا ہے کہ میں نے اپنی آدمہ تجھے کیوں دیئے تجھے وہ گوڑ باتیں بتاؤں گا وہ کٹھن باتیں جو تیرے لئے کٹھن ہیں مجھ سے پراتھنا کر لیکن وہ باتیں آپ کو کب پتا چلیں گی جب آپ اپنے آپ کو شونتا کی اور لے کے جائیں گے اگر آپ پراتھناوں میں اپنے ہی لئے مانگتے رہیں گے سوارت کی باتیں مانگتے رہیں گے تو آپ کو پرمیشن کا پرکاشن نہیں مل پائے گا نہیں مل پائے گا ہم لوگ مسیح ہونے کے بعد بھی بہت اگیانی ہیں بہت آپ سوچتے ہیں کہ اگر ہم نہیں مانگیں گے تو پرمیشن دے گا نہیں اگر ہم نے آج روٹی نہیں مانگی تو ہمیں پرمیشن نہیں دے گا نہیں میرے بھائی میرے بہن مانگنے کا طریقہ بدلیے مانگنے کی چیزوں کو بدلیے ریسے لہوٹ مانگنے کی آپ ایک سائنٹس بننا چاہتے ہیں اگر آپ یہ کہیں گے کہ صاحب آپ مجھے ایک سائنٹس کی سیڈ مل جائے پراتھنا کر رہے ہیں آپ کہ مجھے اس سیڈ پر بیٹھنا ہے اس کیبن میں بیٹھنا ہے جہاں وہ ایک سائنٹس بیٹھتا ہے مجھے اس کیبن پر بیٹھنا ہے اور آپ یہ نہ مانگیں کہ سائنٹس بننے کے لیے وہ گیان مجھے چاہیے تو کیا وہ سیڈ آپ کو مل سکتی ہے کیا وہ سیڈ پر آپ بیٹھ سکتے ہیں ریسے لہوٹ اگر آپ نے وہ گیان پرابط کر لیا جو سیڈ تک آپ کو لے کے جائے گا تو اپنے آپ آپ کو عشیش ملے گا آپ کا مقصد اس گیان کو حاصل کرنا ضروری ہے آپ پراتھرہ کر رہے ہیں مجھے کتابیں مل جائیں لیکن کتابیں پڑھ کر مجھے وہ پرکاشن ملے آپ اس کے لیے پراتھرہ نہیں کر رہے ہیں آپ پراتھرہ کر رہے ہیں آپ کی پراتھرہ ہی غلط ہے پرمیشور سے خود کو جوڑنے کے لیے پراتھرہ کریے کہ میں پرابو کی قریب آ سکوں میں ایشو کو اور جان سکوں اس کو سمجھ سکوں کیونکہ وہ کہتا ہے تو کیا کھائے گا تو کیا پہنے گا تو کیا پیے گا اس کی چنتہ مت کر لکھا وہاں مطی چھے کا اکتیس میں تو اس کی چنتہ مت کر اور ہم اسی کی چنتہ کرتے ہیں ہم پراتھرہ کرتے ہیں پریس مجھے کھانے کے لیے روٹی دے دے مجھے پہننے کے لیے کپڑا دے دے مجھے رہنے کے لیے مکان دے دے بینک بیلنس دے دے اس سے سمبند بڑھائیے اس سے رشتہ بڑھائیے اس سے کہیے کہ مجھے پرکاشن اور گیان کی آتمہ دے دے میں نے بند کی آنکھوں کو جوتیر میں کر دے تاکہ میں تیری بلہت کی آشا کو جان سکوں ایفیسیو ایک سولہ سترہ اٹھارہ پریسے اللہ پراتھرہ ہمیں کس کے لیے کر رہی ہیں ہم کیوں دکھ اٹھاتے ہیں ہم کیوں پرکشان ہوں ہیں کیونکہ ہم کو بھروزہ ہی نہیں ہے کہ پرمیشن ہمیں دے گا اس نے آپ کو چھنا ہے بائبل کہتی ہے کہ جو نہیں جانتے ہیں اس کو جب وہ اس کے لیے بھی مہ برساتا ہے تو جو جانتے ہیں وہ اس کو روٹی کیوں نہیں دے گا پریسے اللہ آپ اپنے آپ کو جانتے ہیں نہیں کہ آپ کون ہیں آپ پرمیشن کے چنے ہوئے داس ہیں آپ ایک سنت ہیں پریسے اللہ اس لئے پانچ بھی ڈبکی اس نے لگائی پراتھرہ کرتے ہوئے خود کو شونے بنانے کی چھٹا ایسا وشواس کرنا کہ میرا اچھا ہی ہوگا جب آپ چرچ میں آتے ہیں جب آپ پراتھرہ کرتے ہیں تو آپ کا وشواس ایسا مکمل ہونا چاہیے کہ میرے جیون میں اچھا ہی ہوگا آپ سمجھے کی نہیں میرے جیون میں اچھا ہی ہوگا میرا جیون بہن برا ہوئی نہیں جکتا جو برا تھا وہ ایشو موسی نے لے لیا آپ کو مانگنا نہیں آتا آپ کو مانگنا نہیں آتا داؤں نے مانگا تھا اس گولیت کا سر مجھے جائیے اس گولیت کا سر میں لا دوں گا اس کے پاس کیا تھا کیا تھا اس کے پاس چار فٹ پانچ فٹ کا لڑکا اور گولیت کی ہائٹ تیرہ فٹ ساڑھے تیرہ فٹ کیا تھا اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اس نے کہا مجھے گولیت کا سر چاہیے وہ مانگا اس نے پرمیشن ہے دیا آپ کا دھندہ نہیں چل رہا ہے مانگیے مانگیے دھندے پر بیٹھئے اس کی تیبل پر بیٹھئے میرا دھندہ اچھا چلے گا میرے دھندے کو عشیش ملے گا میرا دھندہ بڑے گا ایشو موسی کے نام سے ادھکار سے بولیے لیکن اس کے لیے ویسا چلیے کبھی کسی کسان کو آپ نے بیچ کھاتے دیکھا ہے بیچ ہاں کے نہ بولیے زور سے بولیے کسان کبھی بیچ کھاتا ہے دوارہ بتائیے کسان کبھی بیچ کھاتا ہے دشانچ کیا ہے بیچ آپ لوگ بیچ کھا لیتے ہیں دشانچ کیا ہے بیچ جب تک آپ بیچ بوئیں گے نہیں تب تک فصل کیسے ہوگے گی لیکن یہاں بہت سے لوگ ہیں جو بیجی کھا لیتے ہیں نہ فصل ہوگتی ہے اور آپ کی صحت الگ خرا ہو جاتی ہے آپ کو بتاؤں برکت کیسے ہو سکتی ہے آپ چاہتے ہیں آپ کے جیون میں برکت کتنے لوگ چاہتے ہیں آپ کے جیون میں آپ چاہتے ہیں برکت ایک راستہ بتاؤں میں نے بھی سیکھا ہے آپ کو بھی سیکھا سکتا ہوں مان لیجیے آپ ہزار روپے کماتے ہیں کتنا دشانچ ہوا بولیے کتنا ہوا ہزار روپے کا دشانچ کتنا ہوا سو روپے جس دن تنخواہ ملتی ہے یہ آپ کو ہفتے میں پیسہ ملتا ہے اس ہزار کا دشانچ سو روپے نکالیے اور سو روپے نکالیے بھوششے کے لیے اسی سمیں اسی سمیں دس آنش ٹین پرسنٹ نکالیے پرہو کے لیے اور اسی سمیں ٹین پرسنٹ نکالیے اپنے بھوششے کے لیے اور اس اسی پرسنٹ پر ہاتھ رکھئے اور پرمیشتر کی برکت کا آشیش مانگئے آپ دیکھئے آپ کا اسی پرسنٹ میں پرمیشتر آشیش دے گا آپ کا گھر چلے گا اور وہ جو ٹین پرسنٹ آپ نے بھوششے کے لیے رکھا ہے اس کو برکت ملے گی آپ بیچ کھا لیتے ہیں فصل کیسے کٹے گی جو آپ کو بلیسی ملی ہے اس کا دشانچ پرمیشتر کا ہے آپ کا نہیں ہے وہ کیوں آشیش نہیں مل رہی آپ کو ہاں کبھی کبھی ہوتا ہے کہ انسان کو ہزار ملتا ہے امیجیٹ دے دیتا ہے دس ہزار ملا ہزار دے دیا پچاس ہزار ملیا پانچ ہزار دے دیا پانچ لاکھ جب آتا ہے تو انسان کہتا رہی ہے یہ تو اس میں پربو کا کیم ہو سکتا ہے یہ پانچ لاکھ آئے ہیں میرے پاس ابھی میں کیوں وہیں گربڑی کرتا ہے وہیں بے کفی کرتا ہے وہ پریز اللہ جب آپ کے پاس نہیں تھا تو پچاس ہزار بھی کس نے دیا لاکھ کس نے دیا پانچ لاکھ کس نے دیا کیسے آشیش پھائیں گیا کیوں گربڑیاں ہو رہی ہیں کیوں پرابلمز ہو رہی ہیں کیونکہ آپ نیت میں کھوٹی آگئی ہے آپ کی آپ بیچ کھا رہے ہیں ہلو میں دشانش کی بات نہیں کر رہا ہوں آپ کسی سمجھے کہ میں آپ کو دشانش دلوانے کیلئے پیسے پڑ گیا ہوں وہ آپ کو آپ کا اور پرمیشنر کا ہے میرا کچھ نہیں ہے آپ دیں گے تو پائیں گے پرمیشنر کا بہت آشیش ہے میرے اوپر میرے کلیشیا کے اوپر لیکن میں آپ کو راستہ بتا رہا ہوں راستہ کس طریقے سے ایک مسیح جیون میں جینا ہے آپ اگر برکت چاہتے ہیں دشانش اگر آپ نے سو روپے دشانش کے نکالیں پربو کے لیے سو روپے اپنے لیے نکالیں بھوشیے کے لیے اور پراتھنا کریے بھول جائیے آپ دیکھئے اس میں برکت کا ہی آشیش ہوگا دو ہزار چار میں میں پربو میں آیا تھا اور دو ہزار چار تک میرے پاس میرے بیٹے کا ایکاؤن نہیں تھا میں نے اپنے بیٹے کا ایکاؤن نہیں کھولا تھا دو ہزار پانچ میں میں نے بیٹے کا ایکاؤن کھولا اور دو ہزار پانچ سے اب تک جو بلیسنگ مجھے ملتی ہے اس کا دشوہ میں پربو کو دیتا ہی ہوں پہلی بار پہلا کام یہی ہوتا ہے میرا اور میرے بیٹے کو آشیشت جیون مل رہا ہے آج وہ چار سال ہو گیا ہے ستہ دارک کو آ رہا ہے آپ سب جانتے ہیں کہ مہا پر کتنی فیس ہے اور کتنا خرچہ ہے دینے والا کون ہے فرمیشور ہے کیوں نہیں بھروسہ کرتے ہیں اور جب اس نے لاکھ دیا ہے تو دس لاکھ بھی وہ دے گا میرا کرزہ نکالے گا ہے میری ای 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 وہ ہی نکالے گا میں نہیں نکالنے والا ہوں میں تو وشواس کھسنگ اپنے جیون کو جیوں وہ کرے گا مجھے بیج نہیں کھانا ہے مجھے فسل کھانی ہے اور فسل آپ کے جیون میں کب آئے گی جب آپ بیج بھوئیں گے اس لیے دشانش ایک بیج ہے اگر آپ بیج کے روپ میں اسے بھوئیں گے فسل آپ کے جیون میں پھلے گی یہ رول ہے کر کے دیکھ لیجئے گا ہالیلیہ ساتھویں دھنے واد کے سنگ پر میشنر میں ایک ہونا ہالیلیہ مرکوز گیارہ کا چوبیس یہ ساتھویں ڈبکی لگانے سے پہلے اس نامان کوڑی نے کیا سوچا ہوگا وہ ساتھویں ڈبکی لگا رہا تھا اور پڑھئے دیکھئے اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کچھ تم پراتھنا کر کے مانگو تو پرتیتی کر لو کہ تمہیں مل گیا اور تمہارے لیے ہو جائے گا جب ہم پراتھنا کر کے مانگیں گے تو ہم پرتیتی کر لیں یہ سمجھ لیں کہ میرے لیے ہو گیا کیوں ہو گیا کہ اپنے کس سے مانگا ہے اپنے پتا سے مانگا ہے میرا پرمیشن سے دینے والا اسے کوئی گھٹی ہے جب تم پراتھنا کر کے مانگو تو یہ پرتیتی کر لو کہ تمہارے لیے ہو جائے گا اور وہ تمہارے لیے ہو گیا ہے پراتھنا کریں پراتھنا کریں کیا لگتا ہے دوسرا دوسرا کنگ دوسرا راجہ پانچ کا شودہ کیا لگتا ہے تب اس نے پرمیشن کے بھکت کے وچن کے انسار یردن کو جا کر اس میں سات بار ڈپکی ماری اور اس کا شریر چھوٹے لڑکے کاسا ہو گیا اور وہ شد ہو گیا پراتھنا کریں کیا چاہ رہا تھا پرمیشن وہ جب ایلیسہ کے پاس گیا تھا تو اس کا من تھا کہ نہیں یار ایلیسہ آئے گا اور وہ میرے شریر پر ہاتھ پر پھیرے گا تو میں چنگا ہو جاؤں گا پرمیشن کیا چاہتا ہے پرمیشن کلیسیہ میں آپ کو کیوں بلاتا ہے ہم آتے ہیں اپنی شاردک چنگائی پانے کے لیے لیکن پرمیشن چاہتا ہے کہ ہماری اندرونی چنگائی ہو ہم اندر سے پویتر ہو جائیں اس نے وہ لکھا ہے جب اسے ساٹھ اپکیا لگا لی تو اس کا شریر شد چھوٹے بچے کی سکن کی طرح دیکھا آپ نے کبھی چھوٹا بچہ چھ مہینے کا دو مہینے کا اس کے بیٹ دیکھئے گلابی گلابی ہلیلویہ اتنے پویتر ہوتے ہیں اور اس کا شریر چھوٹے بچے کی طرح ہو گیا اور وہ کیا ہو گیا شد ہو گیا ساتھ ڈبکیاں آپ کو شد تاکی اور لے کے جاتی ہیں اور یہ ڈبکیاں لگانا ہر ایک مسیح کا کرتب ہے Praise the Lord اور شدتہ کے آشیش اگر آپ کو مل جائے گا میرے بھائی میری بہن تب آپ پرمیشن کے صحباب میں آ جائیں گے تب آپ پرمیشن کی یوشدہوں کو سمجھیں گے تب آپ پرمیشن کے سامت کو محسوس کریں گے تب آپ محسوس کریں گے پرمیشن آپ کے ساتھ ہے اور وہ آپ کے ساتھ چل رہا ہے وہ آپ سے کام کر رہا ہے آپ کے ساتھ Praise the Lord اور تب آپ آگیا کے ساتھ آنند کے ساتھ اس کی آگیاوں کو مانیں گے Praise the Lord ہم کلیسیاں آ رہے ہیں کلیسیاں میں پرمیشن کا سامردھ ہے اندکار کی شکتیاں کلیسیاں میں واس نہیں کرتی ہیں پرداندائیں پربطہ ہر وہ شکتی ہر وہ نام جو اس یگ میں آگے یا آنے والے یگ میں لیا جائے گا وہ ہر نام عیشو مسیح کے پیروں کے نیچے ہے ہر نام اس لئے میرے بھائی آپ اس عدکار کو سمجھئے بشترمائیے اپنے آپ کو پرمیشن کے پاس لے کر جائیے اسے کہیے کہ مجھ میں کمیاں ہے اور اس کا سبحاب اس کی دینتا اس کی نمرتا اس کا آنند وہ وشواس دھنیوات کے ساتھ اپنے جیون کو بتائیے چھوٹی سی چھوٹی چیزوں میں بھی دھنیوات کریے میرے بھائی میرے بھائی نیم چرچ کے بائبل کے نیم ہے اگر آپ نیم کے ساتھ چلیں گے آپ کو کوئی روک نہیں سکتا ہے آشیشوں کی بارش آپ کے جیون میں ہوگی آپ پرمیشور کے گھر میں اگر چوری کرتے ہیں تو پرمیشور جانتا ہے آپ نقصان اٹھائیں گے میرا کچھ نہیں ہے جب ہم پرمیشور کے راج جب میں بیج ہوتے ہیں تو ہم انتکال کی فصل کاڑتے ہیں بڑتری کا آشیش ملتا ہی رہتا ہے ایک گارنٹی ہوتی ہے ہمارے سامنے ہمارے ساتھ ہمارے جیون میں کہ پرمیشور ہمارے ساتھ ہے لیکن جب ہم چوری کرتے ہیں اس بیج کو کھا لیتے ہیں تو وہ کسی دوسرے راستے سے وہ چیزیں نکل جاتی ہیں وہ پیسہ ختم ہو جاتا ہے آپ آشیش پانا چاہتے ہیں آپ بیج بونا چاہتے ہیں یا بیج کھانا چاہتے ہیں بولیہ آپ بیج بونا چاہتے ہیں یا بیج کھانا چاہتے ہیں بولیہ تو آج نامان کوڑی کے جیون سے ہم نے دیکھا کہ ساتھ ڈبکیاں ہمیں کیا سکھاتی ہیں اور انہی ساتھ ڈبکیوں کے انصار ہمیں اس سنسار میں رہنا ہے اس کلیسیاں میں رہنا ہے آج کا وچن آپ نے کرہن کیا آپ کو اچھا لگا اور اگر کچھ چیزیں آپ کو سمجھ میں آئی ہوں اور یاد رہ گئی ہوں پلیز اپنے دوسرے بھائی بہنوں کو سکھائیے ہمارا کام یہی ہے کہ ہم دوسروں کے لیے آشیش کا کارن بنیں اگر ہم دوسروں کے لیے آشیش کا کارن نہیں بنتے ہیں اور اگر ہم دوسروں کے لیے تھوکر کا کارن بنتے ہیں تو پرمیشور نے اس کے لیے سزا بکت کی ہے کہ جو دوسروں کے لیے تھوکر کا کارن بنتا ہے اس کے گلے میں چکی کا پاٹ ڈال کر اس کو سمدر کے اندر ڈال دینا چاہیے اس لئے کوشش کریے میرے بھائی اپنی ایگو سے نکلیے کسی کے لیے ہمیں آشیش کا کارن بننا ہے تھوکر کا کارن نہیں بننا ہے آئی ہم کھڑے ہو جائیں پراتھنا کرتے ہیں